یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ میرٹ کے گاؤں اصل پر میں پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو ایک شام شاہ فہد طاہر کے نام جشن شادی کے انوان سے ایک شاندار کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا صدر مشاعرہ رہے استاد شاعر جمیل مظہر سیانوی صاحب مہمان خصوصی رہے عدب نواز شخصیت بابو منقاد علی صاحب سینئر بسپا لیڈر مشاعرہ کنوینر رہے مشہور نازم مشاعرہ و شاعر پاری حسنین دلکش اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے نوجوان شاعر ندیم رمزی درد ایجاد کرتے رہتے ہیں آج کل کوئی کام کاج نہیں ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں عرض کہتا ہوں خرجد بھائی انگلہ کیا کہ آنسوا ہیں نہ آنی نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے کہ آنسوا ہیں نہ آنی نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے اس بار کا یہ عشق تو اوسس سے بھی کم ہے اندخواب بھائے کہ آنسوا ہے نہ آنی نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے اس بار کا یہ عشق تو عصد سے بھی کم ہے شیر پڑھتا ہوں ردیف تبدیل ہو گئی مجھے معلوم بھی نہیں ہوا اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ ردیف کو پکڑنے کے چکر میں لگ جائیں تو شیر اسی کے ساتھ ہوا اس کے پڑھ رہا ہوں کہ اس بار کا یہ عشق تو عصد سے بھی کم ہے ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں میں اس لئے بھی شیر پڑھ رہا ہوں کہ شفیق بھائی ناراض ہو جاتے کہ تمہیں شیر نہیں سنائے تو وقت میڈیا پر جب آئے گا تو بہت سے لوگ دیکھیں گے تو یہاں کے علاوہ بھی سامعین ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھ دیا کرو شیر اس لئے پڑھ رہا ہوں نہیں وہ تو میں کچھ اور شعر پڑھ دیتا ہوں نہیں ایک تازہ غزل میں نے کہی ہے ابھی تر ہی غزل ہے غالب کی زمین میں پڑھ رہا ہوں کہتا ہوں کہ ماورائے وقت میں جس پر کھلا کیا کہنے وہ ماورائے وقت میں جس پر کھلا وہ کھلا بھی مجھ پہ تو شب بھر کھلا ماورائے وقت میں جس پر کھلا وہ کھلا بھی مجھ پہ تو شب بھر کھلا اور شعر یہ ہے اس کا سیکول ہے پیش کرتا ہوں کہ وہ نہ کھلتا تھا تو کھلتا ہی نہ تھا کہ وہ نہ کھلتا تھا وہ نہ کھلتا تھا تو کھلتا ہی نہ تھا کھل گیا ایک دن تو پھر اکثر کھلا وہ نہ کھلتا تھا وہ نہ کھلتا تھا تو کھلتا ہی نہ تھا کھل گیا ایک دن تو پھر اکثر کھلا کھل گیا ایک دن تو پھر اکثر کھلا اور کھیل زخموں کا ہوا اس بار بھی کیا کہنے وہ کھیل زخموں کا ہوا اس بار بھی اب کے لیکن سر نہیں پتھر کھلا کیا کہنے وہ کھیل زخموں کا ہوا اس بار بھی زاہد بھائی وہ کھیل زخموں کا ہوا اس بار بھی اب کے لیکن سر نہیں پتھر کھلا ہس رہے تھے وہ جو منظر دیکھ کر ہس رہے تھے وہ جو منظر دیکھ کر رو پڑے جب اس کا پس منظر کھلا ہس رہے تھے وہ جو منظر دیکھ کر رو پڑے جب اس کا پس منظر کھلا اور آخری شیر غزل میں ایک آئیٹم شیر بھی رکھنا پڑتا کمی کلی آئیٹم سونگ کی طرح تو وہ شیر پڑھ رہا ہوں میں عرض کرتا ہوں کہ رو پڑے جب اس کا پس منظر کھلا اللہ بھائی شیر سنیں شیر یہ ہے کہ کیا ہوا میرے مرشد کیا ہوا اس بار یہ میرے مرشد کیا ہوا اس بار بھی میرے مرشد کیا ہوا اس بار بھی جو لگایا تھا وہ نمبر کھلا کیا کہنے میرے مرشد کیا ہوا اس بار بھی جو لگایا تھا نہ وہ منظر کھلا وہ نہ کھلتا تھا تو کھلتا ہی نہ تھا کھل گیا ایک دن تو پھر اکثر کھلا ایک شیر بھول گیا اس کا وہ بھی اچھا شیر ہے آپ تمام شورہ دوست ہیں تو سن سکتے ہیں ارز کرتا ہوں کہ وہ کھل گیا ایک دن تو پھر اکثر کھلا کہ اس کا اتنی گنجائش بسارت میں نہ تھی اتنی گنجائش بسارت میں نہ تھی اس کا جلوہ پھر بصیرت پر کھلا اتنی گنجائی بسارت میں نہ تھی اس کا جلوہ پھر بصیرت پر پڑھلا بہت شکر حضرات میں نے یہ شعر اس لئے پڑھ دیئے کہ ہمیں محترم مظہر سے آنمی صاحب کو سننا تھا اور ایسی غزل میں نے سنا دی جو نشستوں میں پڑھی جاتی ہے اب یہ غالب کی زمین میں شعر میں نے کہے تھے تو بس اب آخر میں موسیقی